جسٹورینٹ آج ہم پڑھیں گے پروٹین کے بارے میں پروٹین کیا ہے پروٹین گریک ورڈ سے نکلے ہیں جو کہ پروٹوز پروٹوز جس کا مطلب یہ ہے نمبر ٹو پہ 50% ہمارے جو ڈرائی میس ہے اس کے اندر 50% پروٹین موجود ہوتی ہے پروٹین کہاں کہاں موجود ہوتی ہے پروٹین نیلز میں ہیر میں اور بلڈ کے اندر بھی پروٹین موجود ہوتی ہے اچھا اگر دیکھا جائیں کہ جو امائنو ایسڈ ہیں اس کے اندر وہ کیسے ایک دوسرے کے ساتھ جوڑے ہوتے ہیں جوائنٹ کیے ہوتے ہیں تو آپ نے بتانا ہے بائے ہیڈ ٹو ٹیل رول کے ذریعے ہیں ٹھیک ہے اب اپنے مکمل ڈیفینیشن جو پروٹین کی ہے وہ آپ کس طرح لکھیں گے پروٹین سکتا ہے تو آپ نے بتانا ہے نائٹروجینیش کمپاؤنڈ ہوتے ہیں کمپاؤنڈ جو کہ کس سے بنتے ہیں ویریبل نمبر آف امائنو ایسڈ مکتلیف آمائنو ایسڈ سے بنے ہوتے ہیں آف آمائنو ایسڈ جو کہ کس کے ذریعے ایک دوسرے کے ساتھ جڑے ہوتے ہیں تو آپ نے بتانا ہے ایک بانڈ ہے جس کے جڑے ہوتے ہیں وہ بانڈ ہے کوویلنٹ بانڈ کیا ہے کوویلنٹ بانڈ ٹھیک ہے ایک اس میں ایک ڈیفینیشن آتی ہے پپٹائٹ بانڈ بہت ہی ایمپورٹنٹ ڈیفینیشن ہے ایک جائم میں آ سکتی ہے پپٹائٹ بانڈ کیا ہے جب دو یا دو سے زیادہ آمائنو ایسڈ آپس میں ملتے ہیں ایک بانڈ کے ذریعے جس کے آمائنو گروپ اور کاربوکسلی گروپ تو اس کو ہم کیا کہیں گے پپٹائٹ بانڈ کہیں گے جب دو یا دو سے زیادہ آمائنو ایسڈ لنک کرتے ہیں کس کے ذریعے بانڈ کے ذریعے وہ بانڈ کون سا ہے آمائنو گروپ آمائنو گروپ آمائنو گروپ آمائن اور دوسرا کون سا ہے کاربوکسلی گروپ اس کو ہم کیا کہیں گے اس کو ہم کہیں گے پپٹائٹ بانڈ کہیں گے پولی پپٹائٹ ہے یہ تو پپٹائٹ کے بارے میں ہم نے پڑھ لیا اب ہے پولی پپٹائٹ نام سے ذہر ہے کہ پولی مینز بہت زیادہ جب بہت زیادہ تین یا تین سے زیادہ آمائنو ایسڈ آپس میں جائنٹ کرتے ہیں پپٹائٹ بانڈ کے ذریعے تو اسے ہم کیا کہیں گے پولی پپٹائٹ کہیں گے کیا کہیں گے پولی پپٹائٹ کہیں گے پولی پپٹائٹ یا پولی پپٹائٹ چینج بھی کہیں گے ایک اور ڈیفنیشن اس میں انٹرڈکشن ہے جو پپٹین کا ہے اسی میں سے یہ ڈیفنیشن آ رہی ہیں جو کہ بہت امپورٹن ڈیفنیشن ہے پولیمر پولیمر کیا ہے؟ آرٹیفیشن سبسانس ہے یا نیچر سبسانس ہے جو کس سے بنا ہوتا ہے؟ مرٹ پولیشن درہ انٹرڈکشن سے دائم یا گا اسے ہم کیا کہیں گے پولیمر کےھیں گے